بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی قابل قدر میرے بھائی اور میرے اور آپ سب کے فخر اور لوگ تو کہتے ہیں فخر کونش میں کہتا ہوں فخر سوبہ ہزارہ الحاج سردار محمد یوسف صاحب تو بھائیو کام جب سے سردار صاحب نے اس سیاست اس کو سیاست نہیں اس خدمت کے راستہ چنائے اس دن سے آج تک یہ چین سے نہیں بیٹھا مجھے کوئی یہ بتا دے کہ سردار صاحب نے آپ کے ووٹ اور میرے ووٹ اور آپ کی کاوشوں آپ کی قربانیوں کو کیش کیا ہو کوئی بتا دے کہ اس نے کوئی فٹری بنائی ہے کوئی بتا دے کہ اس نے کوئی کراچی اپنا اسلام آباد نے کوئی اپنے محالات کڑے کی ہیں کوئی بتا دے کہ اس نے جہدادیں بنائی ہیں صرف اور صرف دن رات اس نے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے صرف کیے اور اس کا یہ نتیزہ ہے کہ آپ لوگ آج سامنے بیٹھے ہوئے پہلے تو یہ حالات نہیں تھے آپ سر اپنے بڑوں سے پوچھیں کیا حالات تھے پہلے لیکن یہ آپ لوگوں کے اتحاد اتفاق اور قربانیوں کو یہ جذبہ لے کے آج سردار صاحب بھی شانہ بشانہ کڑے ہیں ہم تو کہتے ہوتے ہیں سردار صاحب کدھے گل نہ کرے جمعہ بڑھو گئے ہیں پہلے ایسے نوجوان ہوں دے ایسے انتطورتے میں ہون جوان ہوئے ہیں انشاءاللہ لیکن اس جذبہ نال جوانہ جڑھا جذبہ تو اسے دیکھے اگہ پیچھ چھوڑ دے ہو انشاءاللہ کام بھی ہوں گے یہ روڈ بھی بنیں گے جس طرح اس نے کہا پہلے ایک ہائی سکول ہو تھا آج کتنے دو یا تین ہائی سیکنڈری اور دس ہائی سکول ہیں پورے کونچ میں کیا یہ چیزیں پہلے تھیں یہ ایک جذبہ ہے یہ کر رہے ہیں یہ کام انشاءاللہ آگے بھی ہوگا آج جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں میری آپ سے ذرا مختصر بات کریں گے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہم یہاں پہ آج جتنے بھی ہمارے وی سی ناظمین ہیں وی سی کے جنرل کانسلرز ہیں وہ ہمارے میزبان ہیں ہم ان کے میمان ہیں یہ ساری ذمہ داری آپ لوگوں پہ آتی ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ اکتیس اکتوبر کو اکیس اکتوبر کو سردار صاحب کے کافلے میں آپ نے شانہ بشانہ جوگ در جوگ شامل ہو کے اسلام آمباد تک نہیں جانا اویلیاں تک نہیں جانا بیرہ تک نہیں جانا انشاءاللہ مینار پاکستان تک جانا ہے اس جذبے کے ساتھ آپ لوگوں نے انشاءاللہ نکلنے ہیں اور میری باتوں میں نراز نہیں ہونا جتنے بھی ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں یہاں پہ چاہے وہ عددار ہیں چاہے وہ ناظمین ہیں یا جنرل کانسلر ہیں کسان کانسلرز ہیں آپ سب کو اس میں اپنا قلیدی کردار ادا کرنا پڑے گا میروانی کر کے آپ لوگ بیٹھ کے آپ کے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے اور آپ نے ہمیں اٹھارہ تاریخ سے پہلے آپ نے اپنی لسٹیں دینی ہے کہ کون سے بی سی سے کتنی گاڑییں جائیں گی اور کتنے بندے ہوں گے اور ان کا کیا انتظام ہوگا ہم سے انشاءاللہ جو کچھ ہو سکا دامے درمے سخن انشاءاللہ ہم سردار صاحب کے ساتھ چلیں گے اس میں اتفاق کیا آپ لوگوں کا آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی